اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانی ملت اسلامی اسلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہ جیسے کہ آج میں یہاں پر یو ایس اے میں ہوں شکاگو میں ہوں میں یہاں سے میسیج دینا چاہتا ہوں جو گیان پری مسجد کا جو ریٹیگیشن چل رہا ہے جو لوکل عدالت نے سیز کرنے کیلئے دیا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیف کا لنک وہاں پر پایا گیا بھل کر یہ لوگ کا بیان ہے میں بتانا چاہوں گا کہ بی جے پی آر ایس ایس کے دلالو شیف کا لنک اگر رہتا تو مسجد اگر پہلے مندر ہوتی وہاں پر تو شیف لنک کیوں رکھتے تھے وہ بھی نکال کے فک دیتے تھے وہاں پر مندر تھیج نہیں وہاں شروع سے مسجد ہے مسجد ہے مسجد رہیں گی تا خیامت کے رہیں گی کسی کی مانے جنی کی مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ پورا اب جوڈیشن لور جوڈیشری میں جو ملا لے کر ایک بی جے پی اور آر ایس ایس کے دلالو نے ایک آرڈر لے لیا کہ اس کو سیس کر دیا جائے آخری میں جو اسو اینڈ میں اینڈ آف در ڈے جو اسو ایک ایشو بنانا چاہ رہی ہے سیم لیک بابری مسجد دوہزار تیویس کا الیکشن آ رہا بی جے پی کہنے کوئی ایشو نہیں ہے تو ایشو بنا کے پھر سے جو اسو اپن الیکشن میں میجوریڈ سے جیتا چاہ رہے لیکن اب پبلک ہوتی دیوانی نہیں رہی اب غیر قوم کے بھائیوں بھی جو اسو کافی اوینیس آ چکا ہے انہوں میں اب پھر بابری مسجد کے ایسا فلو ہونے والے نہیں ہیں بی جے پی آر ایس ایس کے دلالو سمجھ جاؤ تم لگا وقت آ چکا ہے کہ تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم بابری مسجد کے ایسا ایشو بنیں گے ہم بننے نہیں دیں گے وہ سخت بن گیا تھا لیکن اب نہیں بنیں گا وہ بھی فیصلہ غلط تھا میرے حساب سے وہ بھی فیصلہ غلط تھا وہاں پر ریپورٹ سمجھ کرنے کے باوجود بھی جیس ہو وہاں پر کس طریقہ کا فیصلہ ہے آپ سب کو معلومیں اور اب گیان پاوی مسجد جو ہے یہ مسلمان کی تھی مسلمان کی ہے مسلمان کی رہیں گی بی جے پی آر ایس ایس کے دلالو میں تم لوگوں کے کانتر پہنچانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کورٹ کا بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوئیں گا شیبلنگ کہاں سے آئیں گا مسجد میں شیبلنگ اگر مندیر ہوتی تو شیبلنگ بھی نکال کے پھیک دیتے تھے مندیر تھیجنے ماں پہ کہ ایک مسجد تلیں گے تو ہزار مسجد آم مل رہے ہیں تمہارے کام مل رہے ہیں مندیر آم بتاؤں میرے کو کتنے مندیر آم مل تھے تم ہمارے ایک مسجد پہ نگاہ دالے تو ہمارے پانچ سو مسجد آم مل رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہوتا آم خدا بیسا